وزیراعظم کا فوری الیکشن کرانے سے انکار نگرا حکومت آنے سے معیشت مکمل ہونے کا اندیشہ ظاہر کر دیا ایمکیم سربراہ خالد مگول صدیقی نے فوری الیکشن میں جانے کی تجویز دے دی کہا اپنا مقصد دیکھنے کی بجائے قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے یہ مت دیکھا جائے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے شباز شریف کا تمام اتحادیوں کا مشترکہ اشلاس بلانے کا فیصلہ حکومت ختم کی جائے یا معیشت سے متعلق سخص فیصلے کریں وزیراعظم دونوں اپشن اتحادیوں کے سامنے رکھیں گے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے ہر فیصلے کی بڑی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی نے خبردار کر دیا کہا مسائل حل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے معاشی استقام آنے میں وقت لگے گا بازے کر دیا کہ اعتصاب کا عمل برقرار رکھنا اور نیب ختم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے جو بھی پیج ہو یا صفے ہو یا کتاب ہو اس کو رفوگری کی ضرورت ہے نئی جلد کی ضرورت ہے اور جتنی جلدی یہ کتاب جڑ جائے اتنا اچھا ہے اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے ہم ہیں سیول اور اسکری قیادت ایک پیج پر اس ایک صفے کو اب رفو کرنے کی ضرورت ہے کتاب کو نئی جلد لگانا ہوگی پواد چودری کہتے ہیں تاش کی گڑڈی میں سب ہی جوکر ہیں شہباز اور ان کی کابینہ کو 48 گھنٹوں میں گھر بھیج کر الیکشن کا اعلان کیا جائے بولے اہمکانہ تجربے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کاروباری ہفتے کے پہلے دن سٹاک مارکٹ کا بھٹا بیٹھ گیا اپتدا میں ہی ایک ہزار پوائنٹس گر گئے ہنڈرڈ انڈیکس بیالیس ہزار آٹھ سو ساٹھ پوائنٹس پر آ گیا ڈالر بھی مزید مہنگا ہو کر ایک سو چرانوے روپے کی ریکارڈ ستھا پر آ گیا انحراب سے بہتر پارٹی رکن کا صیفہ ہے اس طرح سسٹم بھی بچ جائے گا آرٹیکل ترے سٹھ اے کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں دورانے سمات جسٹس اجازل احسن کے ریمارکس جسٹس جمال مندوخیل نے سوال اٹھایا اگر انحراب غلط ہے تو آئین اجازت کیوں دیتا ہے نون لیگ کے وکیل مقدوم علی خان آج بھی پیش نہ ہوئے عدالت نے صداتی ریفرنس پر سمات کل مکمل کرنے کا اندیا دے دیا تحریک انصاف نے سوابی میں پنڈال سجالیا گوہاتی سٹیڈیم میں جلسے کی بھرپور تیاریاں ساٹھ فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا سٹیش تیار سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات وزیراعظم نے عمران خان کو فل پروف سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے وزارت داخلہ اور صوبائی حکومتوں کو ہدایت جاری کر دیں وزارت داخلہ رانہ سنہ کہتے ہیں اگر ٹھوز ثبوت ہے تو وزارت داخلہ سے شیئر کریں حکومت مکمل تحقیقات کرانے کو تیار ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بھی پیشکش ملک بھر میں سورج کا غصہ کم نہ ہوا گرمی کی شدد برقرار بجلی کی لو شیڈنگ کے دھورے عذاب نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا کراچی سمیت دیگر شہروں میں لو شیڈنگ کا دورانیاں بارہ گھنٹے تک چلا گیا اور وزیر آپاشی سندھ نے صوبے میں پانی چوری کا سوال مسترد کر دیا کہا سازش ہو رہی ہے وفاق بین اکاب کرے سیکٹری آپاشی کو بھی برطرف کرنے کا مطالبہ انکشاف کیا کہ سندھ کو 51 فیصد کم پانی ملا ہے